السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مختصرا بیت المقدس کی تاریخ دیکھتے ہیں یوں تو اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو امپورٹنٹ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور ساتھ ساتھ نقشے کی مدد سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ بیت المقدس میں جب ہم مسجد اقصہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا اطلاق کس جگہ پر ہوتا ہے بارال یہ جو بیت المقدس ہے جس کو جرزلم یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا شہر ہے اور دارالحکومت ہے یہ یہودیوں مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے یہاں حضرت سلیوان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز بھی یہی شہر تھا مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصہ اور قبط السخرہ واقع ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ہے بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رماللہ اس کے شمال میں واقع ہے یوروشلم کا عربی زبان میں جو نام ہے وہ القدس ہے جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں دراصل اس سے مراد حیکل سلمانی تھا جو عبرانی بیت ہم قدش کا ترجمہ ہے لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا بیت المقدس کو یوروپی زبانوں میں جروزلم یا یوروشلم کہتے ہیں بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یوروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ سہون جس پر مسجد اقصہ اور قبط السخرہ واقع ہے کوہ سہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک سہونیت جس کو آپ زائونزم کہتے ہیں وہ قائم کی گئی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف حجرت کی تھی چھے سو بیس عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے رہنوائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر میراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کے بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی اس کے یہودی مسجد بیت المقدس کو حیکل سلیمانی کہتے ہیں حیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل جو عراق سے آیا تھا بخت نصب نے مسوار کر دیا تھا تباہ و برباد کر دیا تھا اور ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ وہ عراق لے گیا تھا بیت المقدس کے اسی دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہد کیا کہ یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا اس پر اللہ تعالی نے انہیں سو سال کے لیے موت دے دی اور جب اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ سو سال بید گئے ہیں اور تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان پر منکشف کیا جو میں آپ کو تفصیل پہلے دے چکا ہوں بارال بختصر کے بعد 513 این نائن قبل مسیح میں شہنشاہ فارس جسے آپ کہتے ہیں سائرس اعظم سروش کبیر اس نے باب الفتا کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی یہودی حکمران حیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور حیکل سلمانی پھر تعمیر کر دیئے یوروشلم پھر دوسری تباہی اس پر رومیوں کے دور میں نازل ہوئی ایک رومی جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس اس نے سیونٹی عیسوی میں یوروشلم اور حیکل سلمانی دونوں میں سوار کر دیئے 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا چوتھی صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تب تک یعنی دو ہجری با مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا حتیٰ کہ حکمِ ہلاہی کے مطابق کعبہ یعنی مکہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا 17 ہجری یعنی کہ 639 عیسوی مہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا خلیفہ عبد الملک کے حد میں یہاں مسجد اقصہ کی تعمیر عمل میں آئی اور سخرہ میراج پر قبط السخرہ کے گولڈن ڈوم بنایا گیا تو یہ جو آپ مسجد اقصہ دیکھتے ہیں نا یہ پھر اسی دور کی تعمیر ہے کب خلیفہ عبد الملک کے زمانے کی اچھا بات آ جائیں 1099 عیسوی میں کہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا 1187 عیسوی میں سلطان صلیبی نیوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے توران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نویمبر 1947 میں قائم متحدہ کی جنرل اسیملی نے دھانلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا جب 14 میں 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% 78 فیصد علاقے پر قابض ہو گئے تہا مشرقی یرشلم بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے تیسری عرب اسرائیل جنگ جو جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جمع لیا تو یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں آ گیا اور یہودی بھی وہ جو زائنسٹس ہیں تو یہودیوں کے بقول سیونٹی اسوی کی تباہی سے حیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں دو ہزار سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے اسی لیے یہ دیوار گریہ کے نام سے مشہور ہوئی اب یہودی مسجد اقصہ کو گلا کر حیکل کی تعمیر کرنے کا منصوبہ بناتے رہتے ہیں اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بھی بنا رکھا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصہ یحرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت سخرا اور براق باننے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں نے اپنے ہمرائیوں سمیت نماز ادا کی تھی یہی مسجد بعد میں مسجد اقصہ کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے اس دور میں بہت سے صحابہ نے تولیغ اسلام اور شعات دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کو آرائش بخشی اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت ساری چینجز کی انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیا اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا اور متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ گھر بھی بنا لیے سلطان سلیبی نے یو بی نے 1187 میں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا سلیبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لڑی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاسب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں عباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہائید بتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجور کر دیا 21 آگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جسے مسجد اقصہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب این قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے سلاودین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا دراصل یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بذریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہی تعمیر تھا گزشتہ آدھی صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارہانہ کاروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں میں ایک قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں یوں تو مورخین نے بیت المقدس یا بیت المقدس کی تاریخ پر تین تین سو صفحات کی کتابیں میں لکھی ہیں جیسا میں نے اس درس کے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ مختصرا میں کم وقت میں آپ کو موٹی موٹی باتیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو دراصل مسجد اقصہ جو ہے نا یہ وہ اقصہ موسک جس کو آپ کہتے ہیں نا اقصہ موسک یہ جو آپ عمارت دیکھتے ہیں یہ یہاں تک محدود نہیں ہے یہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے یہ سارا کے سارا یہ ٹیمپل ماؤنڈ کے اوپر بناوا یہ سارا جو ہے نا یہ الحرم الشریف ہی کہلاتا ہے اسی میں مختلف امارات ہیں یعنی مختلف امارتوں میں سے ایک امارت مسجد اقصہ ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو دیواریں گریہ نظر آئے گی اور آگے جو ہے یہ ڈوم آف دا راک اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کب تعمیر ہوئی تو یہ پورا کے پورا جو کمپاؤنڈ ہے یہ مسجد اقصہ یا بیت المقدس کہلاتا ہے اور اس کے اندر جتنی امارتیں موجود ہیں سب کے اوپر مسجد الاقصہ کا اطلاق ہوتا ہے گو کہ اب مسجد اقصہ با امارت جسے اب آپ مسجد کہتے ہیں یہ مسجد البراک یا قبلی مسجد اس نام سے بھی مشہور ہے اور پھر اس کی اندر توصیات بھی ہوئی ہیں مختلف زمانوں میں اور یہ ڈوم آف دا راک جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں لوکیٹڈ ہے جسے ایک عرصے تک لوگ مسجد اقصہ سمجھتے تھے اور مسجد اقصہ اس کو سمجھنے میں یوں مزائقہ نہیں ہیں کہ یہ بھی اسی کمپاؤنڈ کا حصہ ہے جس پہ مسجد اقصہ جس پہ مسجد اقصہ کا اطلاق ہوتا ہے اور لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑ گئے اس کی گولڈن راک گولڈن ڈوم والی جو مسجد ہے وہ اور مسجد اقصہ جو امارتاں مسجد اقصہ کہلاتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مغالتے میں ڈالا جا رہا ہے دراصل دونوں امارتیں یہ مسجد اقصہ یا بیت المقدس یا القدس شریف کا حصہ ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سارا کے سارا کمپاؤنڈ کے اوپر وہ تمام باتوں کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا یہ جو مسجد اقصہ کی جو امارت ہے یہ اس زمانے میں ایگزیسٹ نہیں کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ امارت ایگزیسٹ نہیں پھر اس کی تکمیل ہوئی تو اور یہ امارت یہ وہ امارت ہے جس کے بارے میں ایک طرف تو وہ ویلنگ وال ہے جس پر یہود کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حیکل سلمانی تھا بارال یہ تاریخ کے کچھ گوشے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالی قبول فرمائے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ تحقیق کیسی رگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں